اسلام علیکم ایم بلاد سید from comfort arena یوٹیوب چینل آج کی سیڈو میں ہم دیکھیں گے ایک SQL query یہاں پر ہمارے پاس Microsoft Access کے ایک فائل ہے میرے پاس ایک table ہے items کا ایک table ہے purchase کا اور ایک table ہے sale کا تو یہاں پر میرے پاس items ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانچ items موجود ہیں ان کا جو opening star ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے آ رہا ہے دس دس پیس یہاں پر ہم نے کچھ purchase کیا ہے item نمبر ایک کو اور تین کو یہاں پر تین اور یہ ایک چار چار پیس ہم نے purchase کیے ہیں پیپسی کے اور ہم نے یہاں پر جو ہمارا barcode نمبر 3 ہے cup اس کے ہم نے دو اور ایک تین پیس purchase کیے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کچھ sale کی ہے وہ یہاں پر موجود ہے barcode نمبر ایک ہے پیپسی یہاں پر ہم نے ایک انوائس میں دو item sale کی ہے اور دوسری انوائس میں اس کی ایک item sale کی ہے اس طرح barcode نمبر 2 ہے ہمارے پاس یہ والا 7 up اس کو ہم نے sale کیا ہے ایک اور ایک پیس اب ہمیں اس طرح کے ایک SQL query چاہیے کہ item کا opening stock ہم لے لیں اس کے بعد جو ہم نے جن item کو purchase کیا ہے وہ quantity اس opening stock کے اندر پلس ہو جائے اور اس کے بعد جو چیزیں ہم نے sale کی ہیں ان کی quantity total ہو کر minus ہو جائے یعنی کہ اس طرح کا ایک فارمولہ ہمارے پاس بان جائے گا stock in hand ہمیں چاہیے ہوگا opening stock ہوگا item کا اس میں جمع کریں گے purchase quantity total purchase quantity اور اس میں minus کریں گے total sale quantity اس چیز کی تو final result ہمیں کیا چاہیے ہوگا اس طرح کا ہمیں final result query میں چاہیے ہوگا کہ item کا name ساری items ہمیں چاہیے ہوگی ان کا opening stock آ جائے گا ان کی purchase quantity آ جائے گی یعنی کہ جس item کو ہم نے purchase کیا ہوگا اس کی تو quantity total ہو کے آ جائے گی جس کی کوئی purchase نہیں ہوگی اس پر zero آ جائے گا اور اسی طرح جو sale یہاں پر sale ہوگی وہاں پر اس کا number آ جائے گا یہاں پر sale نہیں ہوگی وہاں پر zero آ جائے گا اور یہاں پر total formula stock plus purchase quantity minus sale quantity stock in hand ہمارے پاس یہاں پر اس طرح سے آ جائے گا تو یہ چیز ہمیں کس طرح سے چاہیے آئیے دیکھتے ہیں آج کس ویڈو میں step by step تو یہاں پر ہم ان تینوں کو کر دیتے ہیں اس طرح سے close اور ہم لیتے ہیں یہاں پر create کرتے ہیں design query میں آتے ہیں اور اس کے SQL view میں آ جاتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اپنا جو item کا table ہے اس میں سے ہمیں کیا چیزیں چاہیں گے ہمیں صرف barcode item کا name اور یہ والا stock چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے تو step number one میں ہم نے یہ والی قرآن لکھی ہے کہ barcode item name اور stock select کر لیجئے items کے table میں سے اس کو run کریں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ تین column نکل کے آ جائیں گے item کا barcode name اور اس کا opening stock اب ہم نے اس والے stock کے اندر جو purchase quantity ہے ہماری اس والے table میں یہ موجود ہے یہ purchase quantity ہے یہ ہم نے متعلقہ اپنے جو items ہیں یہاں پر ہم نے اس کو plus کروانا ہے یعنی کہ پیپسی کے آگے purchase quantity total یہاں پر ہمارے پاس تین اور ایک چار cup کے آگے تین باقی کے آگے zero zero تو یہاں پر آجیں گے واپس ہم اپنے SQL view کے اندر اب یہاں پر ہمیں اس طرح سے ایک inner join بنانا پڑے گا اس والے table کے ساتھ اس طرح سے ہم لکھیں گے inner join اور اس کو لکھیں گے ہمارے پاس یہ جو purchase details table ہے اس کے اندر یہ والا ہم نے column لینا ہے barcode والا اور items کے اندر بھی barcode والا column یہ دونوں column same ہے inner join کو ہم یہاں پر نیچے کر لیتے ہیں اور اس طرح سے یہ align لکھیں گے کہ جو ہماری purchase details ہمارا table ہے اس کے ساتھ ہم نے item والے table کو join کرنا ہے اور on پر لکھ کے ہم نے کرنا ہے کہ items کا جو barcode ہے وہ purchase details کا جو table ہے اس کے barcode کے برابر ہم نے کر دینا ہے تو اس طرح سے ہم کریں گے تو یہاں پر ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ ہم items dot barcode اس طرح سے کر کے یہ جو چیز ہوگی اس کو ہم اس طرح سے copy کرتے ہیں اور یہاں پر سب کے ساتھ یہاں پر ہم لگا دیتے ہیں اس طرح کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پر کرتے ہیں inner join میں صرف جو چیزیں items میں اور purchase میں common تھی وہ یہاں پر ہمارے پس نکل کے آئی ہیں purchase میں ایک اور تین barcode ہے items میں ایک اور تین barcode اس نے لیا ہے اور یہاں پر ہمیں query کا result ہمیں اس طرح سے اس نے دے دیا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساری items یہاں پر آ جائیں تو اس کے لئے ہم واپس آئیں گے اسکل view میں تو یہ جو ہمارا inner join ہے اس کو ہم کریں گے left outer join left outer join اس سے کیا ہوگا سارے items ہماری آ جائیں گے دیکھیں گا run کرتا ہوں میں تو اب دیکھیں کہ ہماری جو ساری items وہ سارے کی ساری آ گئی ہیں اور ساڈس کا opening stock بھی آ گیا ہے ہمیں یہاں پر purchase quantity بھی چاہیے ہوگے اور اس کے بعد اس کی grouping بھی چاہیے ہوگی واپس آ جاتے ہیں from کو ہم نیچے گار لیتے ہیں اور یہاں پر ہمیں اس طرح سے کومہ ڈالیں گے اور ہمیں یہ چیز چاہیے ہوگی یعنی کہ ہمیں جو purchase detail table ہے اس کے اندر item کی جو quantity ہے یہ والا میں آپ کو دکھا دوں یہ والا جو column ہے یہ ہمیں چاہیے ہوگا اس کا sum as purchase quantity اور یہاں پر ہمیں group کرنا پڑے گا جی آر او یو پی انہی تینوں چیزوں کو لے کے ہم اس طرح سے اس کو copy کر کے میں یہاں پر اس طرح لگا دیتا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ کیا result آتا ہے run کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہماری تمام items آ چکی ہیں اور یہاں پر stock آ چکا ہے opening stock اور purchase quantity کا sum ہو کے ہر item کے آگے آ چکا ہے اب ہمارا یہ جو query بن چکی ہے اس کے آگے اب ہمیں یہاں پر ایک اور column چاہیے اور وہ column کہاں سے آئے گا ہماری several table سے آئے گا یہ جو چیز ہے ہمیں چاہیے ہوگی item count اور یہاں پر barcode کے ذریعے سے ہم اس کو join کروائیں گے واپس آ جاتے ہیں SQL view کے اندر اب یہ جو پورا table ہے یہ ہمارا ہم ایک table کے طور پر اس کو consider کریں گے تو ہم یہاں پر اس طرح سے لکھیں گے کہ آپ اس طرح سے کر لیں select all اور from لکھ لیں گے اور table کون سا ہوگا یہ والا پورا table اس طرح سے ہم اس کو brackets میں ڈال لیں گے اس کا نام رکھیں گے a اب یہ جو a ہے اس کو ہم کرائیں گے join اس کو ہم نے کروا دینا ہے اسی طرح سے left outer join اور کروانا کہاں ہے ہم اس کو کر رہیں گے یہاں پر receipt detail table کے ساتھ جو کہ ہو جائے گا barcode کے اوپر بن جائے گا اب یہ پورا table ہے اس کا barcode اور receipt detail table کا جو barcode ہے جو یہ والا column ہے اس کے ساتھ یہ join بنائے گا اور سارا کا سارا سارا کچھ سٹیرک کے ساتھ اٹھا کے ہمیں دے گا دیکھتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں run کرتے ہیں یہاں تک ہماری پہلی query تھی اور اس کے آگے یہ جو ہمارا table ہے پورا کا پورا receipt detail کا یہ آ چکا ہے اب ہمیں یہ ساری چیزیں تو چاہیے ہی چاہیے ہیں لیکن یہ پورا کا پورا جو ہمارا receipt detail کا table آ چکا ہے اس میں سے صرف ہمیں ایک column چاہیے اور وہ ہے یہ والا item count کا اور یہ بھی ہمیں sum ہو کے چاہیے یعنی کے پیپسی اور پیپسی دو جگہ پہ آ رہا ہے یہ صرف پیپسی چاہیے اور یہاں پر تین چاہیے اس طرح سے 7 up 7 up دو جگہ پہ آ رہا ہے 7 up کے 2 چاہیے اور یہ چیز چاہیے تو آئیے تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں اپنی SQL query میں واپس آ جاتے ہیں SQL view میں اور اب ہم نے یہاں پر جو ہم نے steric لکھا تھا اس میں سے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہاں پر میں paste کر رہا ہوں A کا barcode چاہیے A کا item name, stock اور purchase quantity چاہیے اور اس کے بعد ہمیں sum چاہیے ہوگا اس طرح سے ہم نے کرنا ہے اور یہ sum ہمیں چاہیے ہوگا اس وار table سے receipt detail کا جو table ہے اس کو میں نے copy کر کے یہاں پر ڈالا ہے اور اس کے آگے ہمارے column کا نام ہے item count یہ چیز ہمیں چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے item count یہ تو ہم نے اس طرح سے کرنا ہے اور اس کو ایک نام دے دینا ہے as ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر sale quantity run کرتے ہیں یہاں پر تو اب دیکھیں کہ query نہیں چلی کیونکہ ہم نے اس کو group by نہیں کیا اب ہم اس کو یہاں پر اسی طرح سے group by کریں گے gro, up, by اور یہ والی چیزیں ہیں چار یہ ہمیں copy کر کے میں یہاں پر لگاتا ہوں اب دیکھیں گا run کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہمارا result تھا وہ بتدریج آہستہ 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 آ رہا ہے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں barcode item name, stock یہ ہمارا جو چیزیں ہیں یہ item کے table سے آیا ہے یہ ہمارا purchase detail کے table سے آیا ہے اور یہ ہمارا receipt detail کے table سے آیا ہے اب ہماری جو game ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر جہاں پر یہ خالی چیزیں ہیں وہاں پر ہم نے zero zero لکھنا ہے اور اس کے بعد اس پر formula لگا کر یہاں پر آخر میں stock in hand کا column حاصل کرنا ہے تو آئیے پہلے یہاں پر جو ہے ان کے اوپر ہم zero zero لگاتے ہیں آ جاتے ہیں ہم واپس یہاں پر اپنی SQL view کے اندر اب یہ جو یہاں پر a.p.or quantity ہے اس کو میں ہٹا رہا ہوں یہاں پر ہم IIF اب دیکھئے گا میں paste کر رہا ہوں یہ میں نے یہاں پر condition لگا دی ہے اتنی کہ اگر تو آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے is null تو پھر آپ zero لگا دیں اگر یہ null نہیں آتا تو پھر آپ یہ چیز لگا دیں اور اس کو نام دے دیں p.or.q.y کا اتنی چیز میں نے یہاں پر لگائی ہے اب دیکھتے ہیں اس کو run کرتے ہیں تو اب دیکھئے کہ یہ ہمارا column تھا اس پر جہاں پر null تھا وہاں پر zero آ گیا جہاں پر null نہیں تھا وہاں پر پہلے والی values ہی رہ گئیں اب یہی کام ہم اس column میں بھی کرتے ہیں واپس آ جاتے ہیں SQL view کے اندر اور یہ جو ہماری چیز ہے اتنی اس کو ہم نے یہاں سے ہٹایا ہے اور اس کو بھی ہم نے یہاں پر میں paste کر رہا ہوں اب دیکھئے گا اتنا حصہ میں نے یہاں سے paste کیا ہے نیا والا دیکھئے گا کہ اس نے بھی condition لے لی ہے کہ اگر تو یہ چیز ہمیں چاہیے ہے اگر یہ null ہوگی تو پھر zero آ جائے گا اور اگر یہ null نہیں ہوگی تو پھر یہی والی جو چیز ہے یہ آ جائے گی اس طرح سے تو یہاں پر اب دیکھ لیتے ہیں کیا صورتحال بنی ہے run کرتے ہیں تو اب دیکھئے ہمارا result ہمارے پاس آ گیا ہے یہ والا column بھی پورا ہو گیا null values ختم ہوئی یہ والا column بھی پورا ہوا null values ختم ہو گئی اب ہم نے ان تین columns پر formula لگانا ہے opening stock میں جمع کرنا ہے purchase quantity اس میں سے minus کریں گے sale quantity یہ والا جو ہمارا formula ہے یہ ہم نے لگانا ہے اپنی SQL query میں واپس آ جاتے ہیں یہاں پر SQL view میں آ جاتے ہیں یہاں پر ہم comma ڈالیں گے اور یہ لکھیں گے یہاں پر comma ڈالنے کے بعد اتنا حصہ جو ہے میں نے لکھا ہے stock کو لے لیں plus purchase quantity اور minus sale quantity اور اس کا نام رکھ دیجئے SIH stock in hand اور یہ شوکر واد دیجئے اب دیکھئے اگر run کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس result آیا ہے اب دیکھئے کہ یہ 14 ہوا 14 میں سے 3 minus ہوا تو 11 آ گیا اب یہاں پر null آ گیا ہے اس کو چھوڑتے ہیں اس کو بعد میں fix کرتے ہیں یہ دیکھئے اب 10 میں 3 جمع کیا 13 میں سے 0 minus کیا 13 آ گیا اب یہاں پر یہ جو null null values آ رہی ہیں یہاں پر بھی ظہر ہے ہمیں کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہی ہوگا یعنی کہ یہاں پر ہمیں چاہیے 10 میں 0 جمع کریں 10 minus 2 یہاں پر 8 چاہیے ہوگا یہاں پر 10 ہے 0 جمع کیا 10 ہی ہوا 0 minus کیا 10 ہی ہوا یہاں بھی 10 چاہیے یہاں بھی 10 چاہیے تو اس کے لئے تھوڑی سی مزید تبدیلی کرتے ہیں واپس آ جاتے ہیں اپنے SQL view کے اندر تو یہاں پر یہ جو ہماری چیز ہے اس کو ہم نے یہاں سے اس طرح سے میں نے یہاں سے cut کر لیا ہے اب ہم یہاں پر manual لکھتے ہیں اس طرح سے لکھیں گے iaf اور parenthesis کے اندر ہم ڈالیں گے اس کو اس طرح سے اور یہ اگر ہوا is null یعنی کہ اگر یہ null ہوا تو پھر آپ کومہ لگا کر اگر یہ condition true ہوتی ہے تو اب ہمیں یہ دے دیجئے گا stock minus sale quantity اگر یہ false ہوتی ہے تو پھر آپ ہمیں یہ جو چیز ہے یہ پوری کی پوری اس طرح سے ہی دے دیجئے گا کوپی کر کے میں یہاں پر paste کر رہا ہوں اور اس کا نام ہم اسی طرح سے رکھیں گے as sih تو اب یہ چیز ہم نے اس طرح سے لکھ دی ہے condition ڈال دی ہے جہاں جہاں پر ہمیں null مل رہا ہوگا وہاں پر stock میں سے sale quantity کو minus کر کے ہمیں stock مل جائے گا اور otherwise یہاں پر null نہیں ہوگا وہاں پر پورا کا پورا فارمولا چال جائے گا column کا نام sih ہوگا تو یہاں پر اس کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے تو اب دیکھئے گا کہ ہمارے پاس جو ہمارا مطلوبہ result تھا وہ یہاں پر مکمل آ گیا ہے تو اس کو ایک بار پھر سے verify کر لیتے ہیں 10 جمعہ جمع کر دیئے ہیں تیرا ہوا ہے کل stock sale کچھ بھی نہیں ہوا تیرا ہی آ گیا اور یہاں پر ہمارے پاس 10 تھا کوئی purchase کوئی sale نہیں ہے opening stock کے برابر ہی stock in hand ہے تو اس طرح سے ان دونوں میں ہمارا stock in hand ہمارا opening stock کے برابر ہی آ گیا تو اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص item کی کسی خاص barcode کے آپ کو صرف line چاہیے اس کا stock in hand چاہیے تو اس کے لئے آپ ڈال سکتے ہیں barcode کو condition میں اس طرح سے آ جائیں گے SQL view میں یہاں پر آپ نے ڈالنا ہے یہاں پر ہم لکھیں گے where a.barcode اور اس طرح اس طرح سے کو لکھیں گے اس کی type جو کہ string ہے تو quotations کے اندر لکھیں گے تو یہاں پر میں دو والی جو item ہے اس کا لینا چاہ رہا ہوں یہاں پر میں نے یہ چیز لکھی ہے اس کو run کیا ہے تو barcode number 2 پر ہماری 7 up ہے صرف 7 up کا ہمارے پاس یہاں پر لائن آ گئی ہے اس طرح سے ہم اپنی barcode کو چینج کر کے کسی بھی item کا جو ہے stock in hand یہاں سے get کر سکتے ہیں اس طرح سے اور اسی طرح سے all items کے لیے ہم یہ چیز یہاں سے ہٹا دیں گے اور اس کو run کریں گے تو all items کا data ہمارے پاس آ جائے گا تو ویورز یہاں پر ہماری SQL query مکمل ہوئی آپ اس کو use کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی stock inventory management system کے اندر تو ویورز امید ہے آپ کو ویڈیو پسندہ آئی ہوگی اور آپ کو اس میں سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ نیا ضرور ملا ہوگا اس ویڈیو کو like اور share ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل comfort arena کو ضرور subscribe کیجئے گا it is بلال سعید signing off اللہ حافظ موسیقی